ایک خاص پیشکش راجپت پر دکھے گی ہندوستان کی طاقت دکھے گی رنگ برنگی جھاکیوں کی جھلک ہم آپ کو دکھائیں گے راجپت کا ہر ایکشن ہر تصویر اور اس دوران ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہوں گے میرے جنرل ربی ایروڈا ہمیں جوائن کرنے والے ہیں تھوڑی دیر میں وائس ایڈمیرل بی ایس رندھاوہ جی ہمارے ساتھ ہیں اور وائوس سینہ سے ریٹائر بین کمانڈر راج بیر سنگ برار جی ہمارے ساتھ ہیں ہم دونوں کا بہت بہت سواگے تھے سر اور باتشیت کریں اپنے مہمانوں سے اس سے پہلے آپ کے لئے ایک چھوٹی سی ریپورٹ آج دنیا دیکھے گی بھارت کا دمخم آج پہلی بار راج پت پر بھارت کے فوج کے ساتھ فرانسیسی سینہ کرے گی قدمتہ راج پت پر آج ایسے دیکھے گی وائوس سینہ کی تاکر ہوگا گھاتک ہلیکاپٹر رودر کا فلائی پاسٹ کچھ ایسی ہوگی دنیا میں سپر پاور بنتے انڈیا کی جھانکی دیش کی رازہانی میں اب بھوت پورو سرکشا کے بیچ آپ سے تھوڑی دیر بار دیش کی ترکی اور طاقت کی جھانکی کا نظارہ کچھ ایسا ہوگا اس کے گواہ بنیں گے اس بار گند تنتر دیوز کے مکھے اتیتھی فرانس کی راشپتی پرانسپا اولان ان کے ساتھ ہوں گے بھارت کے راشپتی پرانم مکھرجی اوپ راشپتی حامد انساری پردھان منتری ناریندر موڈی اور کئی پرمکھستیوں کے ساتھ دیش اور دنیا سے آئے خاص مہمان اب سے تھوڑی دیر بار جو نظارہ آپ کے سامنے ہوگا اس کے جھلک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں راشپت پر آج ہونے والی پرے اسی لیے بہت خاص ہے کیونکہ پہلی بار فرانس کی سینہ کے جوان بھارتی فوج کے ساتھ قدم تال کرتے نظر آئیں گے اس پرےڈ میں تھل سینہ وائیو سینہ اور نو سینہ کا پورا دم خم نظر آئے گا پیرا ملٹری فوج کے جوان بھی اس مارچ باست میں شامل ہوں گے سینہ کے تمدار ٹینک اچوک میسائلیں اتیا دھونک ہتھیار ایڈوانس ویپن سسٹم دنیا کے سامنے یہ سندش دیتے نظر آئیں گے کہ بھارتی سینہ آپ کی حفاظت کے لیے ہر ستر پر پورے شورے اور پراکرم کے ساتھ تیار ہے پرےڈ میں سپرسونک ٹوز میسائل برہم موس کا جلوہ بھی دکھے گا اسی طرح زمین سے ہوا میں مار کرنے والی سوادیشی میسائل آکاش پیناکا راکیٹ لانچر سسٹم بھارتی سینہ کا گجراج یعنی ٹینک ٹی نائنٹی بھیشمن اور پولادی ٹینک بی ایم پی ٹو سارت اور کئی اور اتیا دھونک ہتھیاروں اور ایڈوانس ویپن سسٹم کا منظر فرانس کے راشت پتی کے ساتھ ہی دنیا کے آنکھوں کے سامنے ہوگا چھبیس سال کے بعد پہلی بار راجپت پر بھارتی سینہ کا ڈاک سکوائیڈ بھی اس پرےڈ کا حصہ بنے گا ڈاک سکوائیڈ گن تنتر پرےڈ میں اپنے پردرشن کے پچھلے ایک ہفتے کی زبردست تیاریوں میں جوٹا ہے آج انہیں دیکھ کر ہر کوئی حیرت میں پڑ جائے گا اس پرےڈ میں سترہ راجیوں کے ساتھ ہی کے اندر سرکار کے نو منترالیوں کی الگ الگ تیم پر جھاکیاں بھی پیش ہوں گی سکولی بچوں کے نرطے ہوں گے پندرہ سے زیادہ بینڈ پرےڈ میں ہوں گے آن بان اور شان کی یہ گن تنتر پرےڈ مک، جگوار اور سکوائی جیسے لڑاکو ویمانوں کے ہوائی کرتبوں سے ختم ہوگی ان جنگی ویمانوں کی سلامی آسمان میں بھارتی دوجھ کے تینوں رنگوں کے ساتھ ہر بھارتی کے دل میں انوٹی یادیں چھوڑ جائیں گی دلی سے ابھی شیک باد دھائے اور پرہنکہ کانپال کی نپورٹ اور گنجندر دیوست سماروں کو لے کر دلی انسیار میں خاص طور پر سرکشا کے بہت سخت بندوبست کیے گئے ہیں ہمارے سماندہ ویمال کاشک نے دلی نویڈا بارڈر پر ذرا اس سرکشا کا جائزہ لیا دیکھئے خوفیہ ایجنسیوں کے الارٹ اور بڑھتے آتنگ کی خطرے کو دیکھتے ہوئے اس بار گنجندر دیوست پریڈ اب تک کے سب سے بڑی شرکشا کے بیچ ہو رہا ہے اس وقت میں کھڑا ہوں دلی نویڈا بارڈر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کڑی شرکشا یہاں پر ہے کل رات سے ہی بارڈرز کو سیل کر دیا گیا تھا جو چیکنگ ابھیان ہے وہ لگاتار چلایا جا رہا ہے صرف بارڈرز پر ہی نہیں بلکہ ہر دو کلومیٹر کے ریڈیس میں زبردست شرکشا بیوستہ ہے گاڑیوں کی سگن تلاشی لی جا رہی ہے ساتھ ہی جو بھاری کمرشل وہیکلز ہیں ان کی انٹری بند کر دی گئی تھی رات سے ہی کل رات بارہ باری سے ہی ان کی انٹری بند کر دی گئی تھی اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دلی نو ایڈا بارڈر ہے جو بھی گاڑیاں آ رہی ہیں ان کی کڑی چیکنگ لی جا رہی ہے کیونکہ اس بار خوفی ایڈنسیوں نے کئی alert جاری کیے ہیں جس میں فیدائین حملے کا بھی alert کیا گیا ہے تو اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے اس وقت جو اس بار کا جو گھنٹن دیوست پریڑ ہے وہ بہت کڑی شرکشا کے بیچ ہو رہا ہے سمہاروں کو لے کر کے آتنگ کی اس سمہاروں میں نشانہ بنا سکتے ہیں اس سمہاروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے رازدھانی میں اس بار گھنٹن دیوست پریڑ کے موقع اب تک کی سب سے زیادہ کڑی شرکشا ہے ہمیں پسند ہے نیل مشرہ کے ساتھ بیمال کاشک انڈیا ٹیوی ڈلی اور آئی ایک بار پھر آپ کو اب اپنے مہماروں سے آپ کا پریچائے کرا دیں میرے جنرل روی اروڑا جی اب سٹوڈیو میں آ چکے ہیں ذراب کا بہت بہت سواگت ہے پائیس ایڈمیل بی ایس رنہ با جی اور ونگ کمانڈر آرس برار صاحب ہمارے ساتھ ہیں سیرہ کے تینوں انگوں کے رپیزنٹیٹیو سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں جب یہ جہاں پریڈ شروع ہوگی تو اس وقت اس کے باریکیاں سمجھانے کے لیے اور پریڈ میں ہمارے جو است شستر جن کا آج پردرشن کیا جائے گئے یعنی بھارت کی طاقت کا جو مظاہر آج ہوگا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے لیکن ایک بار پھر ایک اور سال نیا سال اور ایک بار پھر موقع دیش کو وہ فقر وہ گروہ محسوس کرنے کا جنرل صاحب جنرل اروڑا آج کے دن آپ کو بھی کچھ خاص انبھتی ہوتی ہے بلکل آج کے دن جو سکسٹی سیونت ریپبلک ڈے ہے ہمارے صرف سینائے اور ششستربل کی جو ہتھیار ہیں جو ان کی تیاری ہے جو ان کی ٹریننگ ہے وہ ہی نہیں بڑے آلی شان طریقے سے دکھائی جائے گی مگر اپنے پورے دیش کے ویبھن ڈپارٹمنٹس کا جو اپلبدیاں ہیں وہ بھی آج دکھائی جائیں گی سٹیٹس کی جھانکیاں دکھائی جائیں گی کہ ان سٹیٹس میں کیا کیا پچھلے ایک سال میں اور ہمارے ریپبلک بننے سے آج تک کتنی پروگریس ہوئی ہے اب ویسے 26 جنوری کی جو یہ پاریڈ ہوتی ہے اس کو اگر بہت سنگشیپ میں کچھ کہنا ہو اس کے بارے میں تو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے ایڈبیرل صاحب کہ اگر بھارت کو ڈیڑھ گھنٹے کے اندر آپ کو ایک کیپسول کے طور پر کسی کو سمجھنا اور شورٹ ٹرم کورس کے طور پر اگر یہ 26 جنوری کی پاریڈ دیکھ لے کوئی شخص تو اس میں آپ کو بھارت کی کیول سینی شکتی نہیں بھارت کی ساری کلچرل ہیریٹیج بھارت کی بناوٹ بھارت کے انیکتہ میں ایکتہ اور جتنے لباس جتنے پردھان جتنی بھاہشائیں ویبتہ ہے اس سب کی ایک جھلک مل جاتی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ پاریڈ نہ کیول سینیک ایکوپنٹ اور ایمپرویمنٹس کے اوپر دھیان دیتی ہے پر جو ہمارے راجیوں کی جھلکی ہیں ان سے دیکھنے والے کو ہمارے دیش کے بارے میں تھوڑی دیر میں کافی جانکاری ہو جاتی ہے کہ بن بن راجیوں میں کیا پرگتی ہوئی ہے کس طرح کے لوگ ہیں ان کے کسٹمز کیا ہیں ٹرڈیشنز کیا ہیں ایک نئی چیز جو اس بار پاریڈ پر ہونے جاری ہے جو اب تک نہیں ہوئی ہے یہ سرسٹھپا ریپبلک ڈے گنٹ اندر دیوست ہم منا رہے ہیں کہ کوئی ویدیشی سینہ کا کنٹینجنٹ کسی 26 جنوری کی پرےڈ میں شامل نہیں ہوا اس بار ہونے والا ہے فرانس کی سینہ کا ایک دستہ آج کی پرےڈ کو لیڈ کرے گا سب سے پہلے وہی دستہ مارچ کرے گا اور یہ تصویریں آپ فیلحال دیکھ رہے ہیں یہ لکھنوں سے آ رہی ہیں دیش بھر میں ہر جگہ پر خاص طور پر جو راجدھانیاں ہیں راجیوں کی وہاں پر آج بھب و آئیوجن کیے جاتے ہیں اور اسی کی لکھنوں سے ایک تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سرکشا کے درشتی سے یوں تو ہر سال 26 جنوری کا جو موقع ہوتا ہے بہت اہم ہوتا ہے لیکن اس سال بہت سخت سرکشا کے انتظام کیے گئے ہیں دیش بھر میں لکھنوں کی تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہیں فرانس کے راجپتی فرانس مولاند آج 26 جنوری کی پریڈ کے موقع اتیتی ہوں گے اور فرانس یہ وہ دیش ہے 26 جنوری کی پریڈ کی درشتی سے اہمیت رکھتے ہوئے جس کے پردھان منتی ہے راجپتی سب سے زیادہ بار پانچویں بار شرکت کر رہے ہیں اتیتی کے طور پر چیف گیسٹ کے طور پر اس پریڈ میں ہمارے ساتھ ونگ کمانڈر آر ایس برارز اس بار اور کچھ نیا ہم امید کریں ایکسپیکٹ کریں اس پریڈ سے یہ اس بار جو فرانس کے پریڈنٹ ایز ای چیف گیسٹ یہاں پر شرکت کر رہے ہیں اس میں بہت ایک اہمیت اہم چیز ہے کہ رفال کے ایگریمنٹ ہونے والا ہے رفال ایک دنیا کا بہترین فائٹر ائرکرافٹ ہے اس کے مقابلے میں امریکن ایف سکسٹین ایف ایٹین اور یورو فائٹر تھے بہت بھارتیہ وائیو سینہ نے رفیل کو سیلیکٹ کیا اور اس کا یہ ایگریمنٹ پریچیز کا ایگریمنٹ ہونے والا ہے بہت امیدیں ہیں کہ اس دورے پر کم سے کم جو تیرے سٹ آف دی شلپ جو ہم نے ان سے رفال کی ڈیل کی ہے وہ پوری ہو جائے گی چھتیس کا چھتیس ماف کیجئے گا چھتیس کہیں بے شک ایئر فورس کو ریکوائیمنٹ تقریباً ایک سو پچیس کی ہے پر لیکن ایمیجیٹ آف دا شلپ چھتیس فائٹرز ہونے کی امید ہے آج اب میں آپ تینوں سے یہ پوچھوں کیونکہ بہت زیادہ اس بات کا کریز ہوتا ہے خاص طور پر یواؤں میں اور بچوں میں جو صبح صبح جلدی اٹھ کر اس پریڈ کو دیکھتے ہیں ٹی وی پر جب ہماری سیناؤں کی دستیں مارچ کرتے ہیں تو آپ تینوں کیونکہ ایک ایک ونگ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس میں سب سے خاص بات کیا ہوگی میں پہلے نیوی سے شروع کرتا ہوں آج اٹریکشن نیوی کی کنٹینجنٹ میں کیا ہوگی نام صاحب میں نیوی سے ہوں پر ویسے بھی اگر کوئی اس پہ گوھر کرے تو نیوی کی جو یونیفورم ہے ایک تو میرے سمجھ میں وہ سب سے اٹریکٹیو ہے تینوں سرویسز میں سے بلو این وائٹ این گولڈ یہ کامبینیشن کافی بہترین ہے دوسرا ہمارا جو نیویل بینڈ ہے یہ دنیا کے بن بن دیشوں میں جا کے اس نے پر فارم کیا ہے اور جو ہمارے ماسٹر چیف اس سال لیڈ کریں گے رمیش چاند ماسٹر چیف پیٹی آفسر میوزیشن یہ ان کی اٹھاروی پاریڈ ہوئی گی جس میں یہ لگا تار ادھر پرویش کریں گے تو یہ دیکھ کے اور ڈسپلن کے ساتھ ایک قدم مل کے سامنے پرش اور مہلائیں ادھیکاری آفسر پیٹ کو لیڈ کرتے ہوئے کنٹینجنٹ کو لیڈ کرتے ہوئے یہ ایک ایموشن ریز کرتی ہے خاص کر کے یوں میں بلکہ ہم بھی اس کے ایک اس کے اندر انٹری کریں اس میں ہم ایک ہو جائیں اور دیش کی پرائیڈ ان کے دلوں میں بڑھتی ہے اور جنرل صاحب آج سینہ کی شمتہ سینہ کا دمخم دکھاتے ہوئے کون کون سے ٹینک کون کون سے ہتھیار مسائل آج پدرشت ہوں گے راجپت پر دو تین باتیں ہیں اس میں کہنا بڑا مشکل ہے کہ کیا عطبود ہوگا کیا جیادہ جس میں ہمیں جیادہ گروہ ہوگا جو ہم دیکھیں گے اکتوبر سے اس کی تیاری ہو رہی ہے اکتوبر سے جو مارچنگ کنٹینجنٹ ہیں اور جو ماؤنٹڈ کنٹینجنٹ ہیں جیسے کی ٹینکس وغیرہ وہ دلی میں آ جاتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں اور سب سے آلہ درجے کا سٹینڈرڈ دکھاتے ہیں وہ تو صحیح ہے اور جو موڈرن ہے اور جو پرانا ہے وہ دونوں جیسے کی پریزیڈنٹس باڈی گارڈ گھڑ سوار یہ پرانا ٹریڈیشن چل رہا ہے بی ایس ایف کی کیمل کنٹینجنٹ بہت پرانا ٹریڈیشن چل رہا ہے اور کافی چھبیس سال کے بعد ہماری ڈاگ کنٹینجنٹ ری ماؤنٹ این ویٹرینری کور کے جو ڈاگز ہیں جو ہر ایک آپریشن میں اپنا رول نباتے ہیں وہ بھی دوبارہ شروع ہوتی ہے وہ ہے جس کو اس سال اشوک چکرا چلا ہے پوسٹیمس وہ ہیں لانس نائک گھڑ سوامی سپیشل فورسز کے جنہوں نے اپنی قربانی دی ہے عام طور پر پرمویر چکرا جو لڑائی کے میدان میں سب سے بڑا آوارڈ ہے وہ دیا جاتا ہے اور پیس ٹائم کا سب سے بڑا آوارڈ اشوک چکرا پردان کیا جاتا ہے وہ آج لانس نائک ان کے نیکسٹ آف کن کو پریزیڈنٹ پردان کریں گے یہ سب سے بڑی جو چیز ہے اس پریڈ کی ہوگی اور دوسرا ہے پریڈ لیڈ کرتے ہیں پرمویر چکرا آوارڈیز جیپ میں کھڑے ہو کر اور اگلا ہے پورو سینک کا دستہ جو بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے اس سال شاید شامل نہیں ہے اس سال اس پریڈ کی جو ڈیوریشن ہے وہ کچھ کم کی گئی ہے پچیس منٹ تک اسے چھوٹا کر دیا گیا ہے اب نبی منٹ کے قریب یہ پریڈ ہوا کرے گی اسے پہلے اور لمبی ہوا کرتی تھی چھوٹا کر دیا گیا ہے چھوٹا کر دیا گیا ہے چھوٹا کر دیا گیا ہے